کائنات کے لیے رحمت بنیں جو اس وقت کائنات کے لیے رحمت ہیں اور قیامت تک کائنات کے لیے جس کی ذات رحمت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کچھ سیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ربی الابل کا مہینہ ہے یقیناً یقیناً ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم سرکار کی سیرت سے کچھ سیکھیں تو سرکار فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تین چیزوں کو وہ حاصل کرے سب سے پہلے رسول فرما جائے ہیں کہ انسان اپنی زندگی صرف کر دے اس کوشش میں لگا رہے کہ وہ علم حاصل کرے یعنی جو پہلی چیز رسول نے فرمائی ہے وہ نالج ہے انسان کے پاس جب علم ہوگا تو پھر اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں کس خدا کماننے بات ہوں جب انسان کے پاس علم آ جائے گا تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی معرفت ہوگی جب انسان کے پاس علم آ جائے گا تو اسے پھر آل محمد اور اصحاب محمد کی معرفت ہوگی جب تک علم نہیں آئے گا اس وقت تک معرفت نہیں آئے گی دوسری چیز رسول فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ کیا ہے نبی فرماتے ہیں کہ اخلاق کو حاصل کریں گوڈ منز اور یہ ایسی ایک نعمت ہے اخلاق کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاق محمدی بچائیں ہم اپنے بچوں کو اخلاق محمدی سکھائیں چونکہ جب تک ہمیں رسول کا اخلاق سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے اور تیسری چیز رسول فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص تقوی الہی حاصل کرے یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان حاصل کر لے گا اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی یہ ربی الابل کا مہینہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں اس رسول کے صدقے میں ہم یہ تین چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے علم دوسرا جو ہے وہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں گے اور تیسرا یہ کہ ہم اپنی زندگی میں چکوی الہی لے کر آئے گی جب یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں گی پھر مومنین دیکھنا کہ آپ کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہو جائے گی کس طرح سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کے گھروں کا محول تبدیل ہو جائے گا پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کی جو اولاد ہیں اگر ان کو سیرت محمد وآل محمد آپ بتائیں گے سکھائیں گے کس طرح سے آپ کی اولاد تبدیل ہو جائے گی اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ہر روز یہ کم از کم کوشش کر سکتا ہے کہ کم از کم ایک حدیث میں ضرور پروں ایک حدیث کا ضرور میں متعلق کروں اور اخلاق ایبری ڈی ان آور لائیوز منز آرے پاٹ آف آور لائیوز اخلاق ایسے ہیں کہ جس انسان کا اچھا اخلاق ہے لوگ بھی پھر اسے یاد کرتے ہیں لوگ بھی پھر اس کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب انسان کے پاس تقویٰ آ جائے گا پھر وہ رب اپنے فرشتوں کو یہ حکم کرے گا کہ اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ رسول کا ماننے والا ہے آلِ محمد کا ماننے والا ہے اس کے دل میں ایمان ہے جا کر اس کی مدد کرو یعنی جب تقویٰ آ جائے گا پھر فرشتے ہماری مدد کریں خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں فکرِ محمد و آلِ محمد کو روشن کرسکیں چونکہ جب تک یہ فکر ہم روشن نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی یعنی اگر آپ ایک کمرے میں داخل ہو جائیں اور رات ہے اگر آپ روشنی کو اجاگر نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو اسی طرح سے جب تک آپ نورِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگی کو روشن نہیں کریں گے اس وقت تک نہ آپ کو دین سمجھ میں آئے گا نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ آلِ محمد کی ولایت سمجھ میں آئے گی نہ آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گی لہذا دعا کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے تبدیل کرنے جس طرح سے محمد وآلِ محمد علیہ السلام چاہتے ہیں